اللہ علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضوان چودری اسی آپ کا ٹیکس کنسلٹنٹ آج جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے ویڈھولڈنگ آف سیلز ٹیکس ایک نائنٹی نائنٹی اگر ہم ویڈھولڈنگ آف سیلز ٹیکس نائنٹی نائنٹی کو دیکھیں تو اس میں ٹری میجر کلاسیز ہیں جس میں کہ فرسٹ کمپنی ہے سیکنڈی جو ہے گورنمنٹ انسٹیٹوشنز ہیں اور تھرڈ اگر ہم کمپنی کے کیس میں ویڈھولڈنگ کی بات کریں تو کمپنی میں فتر دو کٹیگوریز آئیں گی ریجسٹرڈ اور انریجسٹرڈ اور اگر ریجسٹرڈ کی بات کریں تو ریجسٹرڈ میں بھی ایکٹیو اور نون ایکٹیو دو فردر کٹیگوریز آ جائیں گی تو اب اگر تو کمپنی ریجسٹرڈ ہے اور اس کا سٹیٹس بھی ایکٹیو آرہا ہے اپی آرہا ہے تو نو ویدھولڈنگ اس کی ویدھولڈنگ نہیں کریں گے آپ اور اگر کمپنی آہ ریجسٹر ہے اور نون ایکٹیو آرہی ہے تو دین اس کیس میں آپ اس کا سیک ہے آپ کی ویلیو ایک لاکھ کی ایکسکلوزیو ویلیو ہے اس کے اوپر ایٹین پرسنٹ جی ایسٹی چارج ہوگا اور اس ایٹین پرسنٹ کا ٹوینٹی پرسنٹ آپ بھی دہل کریں گے اور گورنمنٹ ٹریری میں جمع کروا دیں گے تو آگے اس کی فردہ جو کٹیگریاں ریجسٹر کی ہے انرجسٹر کے کیس میں جو ہے آپ سمپل فارمولا یاد رکھیں کہ فائیو ڈیوائیڈڈ بائی وان ایٹین ملٹی پلائی بائی گراس ویلیو آف یور انوائز اس سے جو ماؤنٹ نکل کے آئے گا وہ آپ کو گومنٹ ٹریری میں جمع کرانا پڑے گا اور انرجسٹر کے کیس میں ایک اور بات یاد رکھے گا کہ اس میں آپ کو تھری پرسنٹ ایڈیشنل سیلز ٹیکس بھی پے کرنا ہوگا تو اگر گومنٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں تو گومنٹ انسٹیٹیوشنز کا ایف ٹی این ہوتا ہے اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے سمپلی آپ کی انوائیس ویلیو کا ایٹین پرسنٹ جو بھی ایکسکلوزیف ویلیو کا آئے گا اس کا ٹونٹی پرسنٹ ڈیڈکٹ کریں گے اور آگے فردر گومنٹ ٹریری میں جمع کروا دیں گے جو اس کی تھرڈ کیٹیگری ہے ایدر دین کمپنی اس میں بھی فردر آگے دو کیٹیگریز آتی ہیں بزنس انڈیویجوال اور اے او پی کی اور اگر تو ہم بزنس انڈیویجوال یا اے او پی سے سپلائیز لے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ویڈالڈنگ رول اپلائی نہیں ہوگا ہاں اگر ہم ان سے سرپسیز لے رہے ہیں تو سرپسیز میں سے کہ آپ کی ایک لاکھ کی آپ نے سرپسیز لیں ہیں اور اس کے اوپر سکسٹین پرسنٹ آپ کا پی آرے ہے یا پی ایس ٹی ہے تو یہ جتنی بھی ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی پی آرے یا پی ایس ٹی کی یہ ساری کی ساری آپ ویڈالڈ کریں گے اور اسے پی آرے یا سر بھی جو بھی کنسرن گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس کے آپ جو ہے وہاں پہ جمع کروا دیں گے لیکن وہ آپ نے اے بی آر میں جمع نہیں کروانا کیونکہ اگر آپ اے بی آر میں جمع کروائیں گے تو وہ پھر اپنا جو ہے اس کے اوپر انپوٹ نہیں لے سکیں گے اور اسی طرح جہاں پہ کمپنی کے کیس میں آپ کا اگر نان ایکٹیو والا پورشن ہے وہاں پہ آپ کا جو سپلائر ہے وہ نان ایکٹیو آرہا ہے اور اس کے اوپر کی ہوئی ویڈھولڈنگ جو ہے وہ آپ ایٹین پرسنٹ کا ٹونٹی پرسنٹ جمع بھی کروا دیتے ہیں مگر وہ جو کہ نان ایکٹیو آرہا ہے تو اس وجہ سے آپ کا انپوٹ ڈسالاو ہو جائے گا اور آپ اسے پریشر دیں گے کہ وہ اس کو اپنے سٹیٹس کو ایکٹیو کرے تاکہ آپ کا ایٹین پرسنٹ جو ہے انپوٹ جو ہے وہ آپ کو ایڈیجیسٹیبل آپ کے لیے ہو جائے اور آپ ویڈیفکیشن آف انپوٹ سیز ٹیکس کی سکروٹنی سے بھی بچ جائیں تو یہ ایک کنسرن کی بات تھی جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا یہ لوگوں کو نوملی پریشان کر رہی ہوتی ہے امید ہے آپ کو ٹاپک پسند آیا ہوگا اپنا خیار رکھے گا جی جزاک اللہ اسلام علیکم موسیقی